بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اما بعد قال تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ذا القرآن یهدی للتی ہے اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات انہا لہم اجرا کبیرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُعْبِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرَانَ وَأَلَّمَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنَّ اللَّهَ يَرْفُو بِهَادَ الْقِتَابِ اَقْوَامًا وَيَزَوْ بِهِ آخَرِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ عُجِرَ ومن حکم بهی عدل ومن دعا الیہِ حُدیہِ الٰہ سراتِ مُسْتَقیم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آج کی ہماری گفتگو کا عنوان جیسے بھی ڈاکٹر تیر خاکوانی صاحب فرما رہے تھے قرآن ہمارا یہ جس ترطیب سے یہ عنوانات ان نشستوں میں چل رہے ہیں بہت ہی بالغ نظری سے وہ عنوانات ترطیب دیئے گئے ہیں کل ہی میرے سامنے یہ سارے عنوان آئے تھے پہلے تو یہ عنوان جو میرا تھا صرف وہ بتایا گیا تھا میں اس پر غور کرتا رہا کہ آپ حضرات کے سامنے کیا باتیں رکھی جائیں پھر میں نے خود ہی فون کر کے معلوم کیا تھا کہ یہ سات روزہ پروگرام میں باقی عنوانات کیا ہیں تو وہ پھر مجھے جب ملا ہے تو واقعتاً بہت ہی اکلمندی کے ساتھ اور دیدہ ریزی کے ساتھ وہ عنوان بنائے گئے ہیں دو خطابات جو ہو چکے ہیں واقعتاً دو پہلے ہی ہونے چاہیئے تھے وہ اور آج کا ہمارا یہ تیسرا خطاب جو ہے اسی سے جڑا ہوا ہے اسی کا منطقی نتیجہ ہے رب ہمارا اس میں جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اس میں مجھے معلوم نہیں تفصیل کے ساتھ کہ انہیں کیا آپ کے سامنے رکھا لیکن ایک بات میں اس میں سے اپنے انداز میں دورانا چاہوں گا اسی طرح رسول ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے بھی ایک بات رکھنا چاہوں تاکہ آج کے عنوان کے ساتھ وہ دونوں موضوعات جویں وہ جڑ جائیں پھر کچھ باتیں ہیں جو آج کا ہمارا عنوان ہے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں رب ہمارا کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کا پہلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دوسرا حصہ ہے اللہ کو ماننا اور اس کو رب ماننا یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی اللہ کو اپنا مالک ماننا اور اس مالک کی حیثیت سے جو پھر ہمارے اوپر تقادہ بنتا ہے کہ ہم اس اللہ کی اطاعت کریں مالک مان لینا ایک بات ہے اور اس کا جو تقادہ بنتا ہے کہ ہم اس اللہ کی اس رب کی اس مالک کی اطاعت کریں اس کا کہنا مانیں دین کی اس طرح میں اس عبادت کہتے ہیں وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیابدون سورہ قریش میں فرمایا لِعِلَا فِي قریشن اِلَا فِهِمْ رِحْلَتَ الشَّطَاءِ وَالصَّيْف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَلْ بَيْتِ اللَّذِي آتَامُهُمْ مِنْ جُوِمْ وَآمَنَهُمْ مِنْ قَوْف اللہ تمہارا رب ہے تمہارا مالک ہے تمہیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو تمہارے ذمہ یہ بنتا ہے کہ تم اس اللہ کا کہنا مانو اس کی بندگی کا یہ بات جو ہے ہم جب اکثر اور بیشتر سوچتے ہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ قرآن کی باتیں سنتے رہتے ہیں حدیث کی باتیں سنتے رہتے ہیں دینی استلاحات سے واقف ہیں لیکن جہاں اس کا فائدہ ہے کہ ہم دینی استلاحات سے واقف ہیں وہاں اس کا ایک چھوٹا سا نقصان کا پہلو بھی ہو جاتا ہے کہ ہم عبادت کا لفظ سنتے ہیں تو وہ عبادت کا ایک نقشہ جو محول میں وہی لفظ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور اس سے آگے پھر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں بس عبادت عبادت ہے بس اللہ اللہ خیصل لیکن عبادت کا حقیقی مفہوم کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اس کے گوشے کیا ہیں ادھر ہماری توجہ نہیں چاہتا تو جس بات کی طرح میں یہاں اس وقت اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی رب کے حوالے سے ہے کہ اللہ کو رب ماننا اور پھر اس کی عبادت کرنا اس کا کہنا ماننا اس کی اطاعت کرنا سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں اور اللہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں اہدن السراط المستقیم اے اللہ تو میں سیدھے راستہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت اتا فرما سراط اللہزین انعامت علیہم اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوگا ہے اور پھر سورہ نشاہ میں جا کر اس کی وضاحت ہے آپ ادرات کے علمے ہوگی کہ وہ ہدایت یافتہ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنِيُوتِ إِلَّهَ وَرْرَسُولُ جو اطاعت کرے گا اللہ اس کے رسول کی صلی اللہ چیزے راستے پر چلنا ہے ہدایت اللہ کو ماننا رب ماننا مالک ماننا اور مالک کی حیثیت سے پھر اس کا پھر کہنا ماننا اطاعت کا یہ ماننا جو ہے اللہ کا اس کو رب کی حیثیت سے ماننا اور پھر اس کا کہنا ماننا اس کو ایک اور پہلو سے لیں تو تھوڑی سی بات جو میں اپنے موضوع کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آئے گا دیکھئے دنیا میں تاریخ سے ہم سے سب لوگ کچھ انہوں کچھ تو واقف ہیں اور آج کی جو دنیا ہے اس کے حالات سے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ واقف ہیں دنیا میں یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کو ماننے والے اللہ کا نام لینے والے لوگ بہت زیادہ اور ملحد اور نہ ماننے والے لوگ کم دنیا میں اس وقت عیسائی جو ہیں وہ سوہ دو سو کروڑ ہیں اور تقریباً ایک سو تیس ایک سو چالیس کروڑ مسلمان ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کا نام لیتے لیکن نام لینا اور ہے اس اللہ کا کہنا ماننا اور ہے دنیا میں نام لینے والے تاریخ میں بھی بہت ہیں آج کل بھی بہت ہیں لیکن جیسے یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اسی طرح اللہ کو صحیح طور پر ماننا جیسے قرآن و حدیث کا تقاضہ ہے وہ ماننے والے بھی بہت تھوڑے ہیں کلیل کیا انکار کرنے والوں سے بھی کلیل ہیں آج کا انسان مغرب کا انسان جدید انسان یہ صرف مغرب کی بات نہیں ہے ہمارے ہم بھی جو جدید تعلیمی آفتر لوگ ہیں ایک تو ڈگری حاصل کر لینا ہے ایک یہ کہ وہ افکار جو مغرب کے ہیں وہ اگر ہمارے ذہن میں سما جائیں یہ ڈاروین تیوری ہے یہ فرائڈ کی تیوری ہے یہ فلانے کی تیوری ہے اور یہ ہمارے ذہن میں اگر سوار ہو جائیں اور اس کی کی لوجک اور منطق ہمارے اندر بیٹھ جائیں تو پھر ایک نتیجہ جو نکلتا ہے جو سورہ یاسین میں فرمایا اللہ نے اس دور کے لوگوں کے بارے میں بھی وہاں بھی لوگ تھے اس طرح کے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو عقل دے دی اب مزید کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے اس کو انگلی پکڑ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ اپنی عقل کے تاہر جو چاہے کرے جو چاہے کھائے جو چاہے پیے جو چاہے کرے اب اس کو کسی ایکسٹرنل اور باہر سے خارجی طور پر کسی ہدایت کی ضرورت ہے رسولوں کا گوئے کہ انکار کر دی وہی کا انکار کر دی نبوت کا انکار کر دی یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ تھے آج بھی اور مغرب کا انسان جو ہے اور جدید تعلیمی آفتہ انسان دنیا کے ہر خطے میں اسی بات کا دعویٰ کر رہا ہے اسی بات کو اپنے ذہن میں چھپائے ہوئے ہیں کہ بھئی میں انسان ہوں اللہ نے مجھے عقل دی ہے میں نے امی کیا ہے پی ایس ڈی کیا ہے ڈاکٹریٹ کیا ہے اور امبیئے کیا ہے اب مجھے کون سمجھانے والا ہو سکتا ہے بس میں جو چاہوں میں اپنی عقل سے خوب فیصلہ کروں گا کہ کیا کہانا ہے کیا پینا ہے کیا دیکھنا ہے کیا سننا ہے کیا کرنا ہے کیا حلال ہے کیا حرا اللہ کا کہنا ماننے سے لوگ انکار یا اس کو اور سادہ الفاظ میں اگر کہا جائے تو یوں سمجھئے کہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں اللہ ہے کوئی ہوگا جس نے کائنات بنائی ہے اور کہیں بیٹھا ہے بس ارستو بھی مانتا ہے افلاتون بھی مانتا ہے اور جو بظاہر منکرین خدا لوگ ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کائنات کے خالق مالک ہے اس میں کوئی شکل نہیں لیکن وہ ایک موتل ہے وہ ڈی فنگسننگ اس کی ہے کہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کائنات میں اس نے کائنات بنا دی ہے بس پیدا کر دی ہے خالق ہے ہم مانتے ہیں لیکن اب اس کا کوئی ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ ہمیں کسی کام سے روک نہیں سکتا ہمیں کوئی حکم نہیں دے سکتا جبکہ قرآن و حدیث میں جو بات کہی گئی ہمارے دین کا جو تقاضہ ہے وہ یہ ہے اللہ کو رب ماننے کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ زندہ ہے وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے وہ رب ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم یہ کام کرو گے اور یہ نہیں کرو گے وہ ناراض ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے یہ کرو گے تو اس سے اللہ ناراض ہی ہوا اور یہ کرو گے تو اس سے اللہ ناراض ہوتا تم یہ کام کرنا چاہتے ہو اللہ بتاتا ہے کہ یہ کام مت کرو یہ میری ناراضگی کا سہ ellos اس کو لوگ ماننے کو تیار نہیں مغرب میں تو بے شمار لوگ ہیں ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ اس کو ماننے کو تیار ہیں کہ بھئی ایسے خدا کو ہم نہیں ماننے ایسے اللہ کا توظور ہم نہیں رکھیں بھئی میں فلم دیکھنا چاہتا ہوں میں کوئی اور چیز کھانا چاہتا ہوں میں کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہوں میں کوئی لباس مجھے پسند ہے پہننا چاہتا ہوں اللہ کونوں تیار رکھنے والا درمیہ ہے میری مرضی یہ مزاج آج بھی مسلمانوں میں سے بھی بشمار ہو اگر آپ اس کا تجزیہ کریں کہ مسلمانوں میں بے عملی کیوں ہے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ لوگ اللہ کا کہنا ماننے کو دیار نہیں ہے ایسے اللہ کو آپ نہیں ماننا چاہتے جو وہ کہہ دی یہ کرو یہ نہ کرو ایسے سو ایسے اٹھو ایسے غزر خانے میں داخل ہو ایسے جو ہے وہ جاگو اور صبح یہ کام کرو اور سوتے ہوئے یہ کام کرو ایسے خدا کو انہی ماننے ہم مرضی کریں گے اللہ ہے اس نے کائنات بنائی ہے ہوگا کہیں بیٹھا ہوگا میرا اس کے ساتھ آپ کوئی تعلق تو رب کو ماننا اللہ کو ماننا خالق کے کائنات کو ماننا یہ اپنی جگہ حقیقت ہے لوگ مانتے ہیں لیکن جو قرآن کا تقاضہ ہے جو دین کا تقاضہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اللہ کو مانو جو ہمیں حکم دیتا ہے جو لا گیور ہے وہ ہمارا رب ہے اس کا کہنا ہمیں ماننا تو کہنا کس کے ذریعے سے بتائے گا کیسے بتائے گا وہ لا گیور ہے وہ حلال کرتا ہے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے اور ہمیں بحثیت انسان بحثیت بندہ ہمیں ان چیزوں کو ابزرب کرنا ان چیزوں کو ماننا ہوگا اگر ہم اس اللہ کا کہنا مانیں گے اور ان حدود کے اندر رہیں گے تو ہم بندے ہیں اور وہ رب ہیں تمہارے کے اور اگر ہم اپنی مرضی کریں گے کہ جی وہ کون ہوتا ہے مجھے گھر میں وہ مجھے رکنے والا کون ہوتا ہے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں وہ میں تو نہیں رکتا آج بے شمار لوگ ہیں کوئی سود کھا رہا ہے کوئی رشوت کھا رہا ہے کوئی بے حیائی کے کام کر رہا ہے کہ اور غلط کام کر رہا ہے اس کو کہو اگر صرف اتنا جملہ کہا جائے کہ بھائی یہ اللہ نے منع کیا ہے وہ رکتا اسے وہ کہتا رکھو اپنے پاس ہی حقیقت تو مطلب کیا ہوا کہ لوگ اللہ کو ماننے کو تیار ہیں رب کو مانتے ہیں لیکن رب کا جو مفہوم بنتا ہے اس کو نہیں مانتے ہیں رب کا جو مفہوم بنتا ہے کہ وہ رب ایسا رب کہ جو احکام دے سکتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید وہاں موسیقی 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 موسیقی